اسلام علیکو فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے مائسہ زبہر اور آپ کے ساتھ رہے ہیں تو فرنڈز آج جو انبوکسنگ کرنے لگے ہیں وہ ایسے ائر برڈز کی ہے جو کہ فرنڈز اس کے ارلی اس کے موڈل کی جب میں نے انبوکسنگ کی تھی تو اس ٹائم اگر میں نے 110 ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں تو وہ ٹاپ آف دا لسٹ رہی ہے اور اس پر آپ کی بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے تو فرنڈز آج ابھی اس کا نیا موڈل آگیا تو میں نے کہا آج اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا وہی پیار بھی اس ویڈیو بھی چاہیے اسی تک اس پورٹ بھی فرنڈز اسی ویڈیو بھی چاہیے اور جو انبوکسنگ کرنے لگے ہیں فرنڈز جنے ائر برڈز کی وہ ہیں ایم نائنٹین ائر برڈز اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایم ٹین سے کیا زیادہ فیچر ایڈ کیے گئے ہیں آیا یہ کا بھی لیں کہ ایم ٹین کا اپ گریڈڈ برڈیم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں فرنڈز آج اس کے انبوکسنگ بھی کریں گے اور ہرنڈ بھی جا کے دیکھیں گے فرنڈز اس کے اندر کیا کولیس فیچر رکھے گئے ہیں جو کہ اس کا موڈل ایک اوپر کر کے انہوں نے لانچ کر دیا ہے فرنڈز ویڈیوز میں بڑھنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی نے کسٹم ٹی شیرٹ پہنی ہوئی ہے لائک اپنے چینل کی تو فرنس اگر آپ بھی اپنے کسٹم ڈیزائن ٹی شرٹ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ پرنٹ ڈاٹ کام ایک سائٹ ہے تو آپ فرنس وہاں پہ آرڈر کر سکتے ہیں ان کا وارسل نمبر اور ان کا لنک میں ڈسکوکشن میں بھی ڈال دیتا ہوں آپ وہاں پہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا کیوں رہا ہوں بتا اس کے رہا ہوں کہ اگر فرنس وہاں پہ جا کے آپ زی ٹیک کے نام سے فرنس اگر آپ کو 5% کا ڈسکوکشن دیکھنے کو ملے گا تو انٹر کھڑا لمبا ہو گیا تو فرنس بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے فرنس یہ ہیں میرے پاس دو ایم نائنٹین ایئر برز فرنس دونوں باکس سہم ہی ہے تو ایک کی انباکسنگ کریں گے ایک کو رکھ دیتے ہیں ہم ذرا سائٹ پہ تو فرنس اگر باکس کی بات کریں تو فرنس فرنس سائٹ پہ ہمیں یہاں پہ ایم نائنٹین بہت بڑا سا لکھا گیا ہے اور نیو ایس ڈیجیٹل انڈیکیٹر ٹرو وائرلیس ہینڈ سائٹ لکھا گیا ہے اور ویڈیو فائی پینڈو این ہے بلوڈوز وائرلیس ائر برز ہیں تو یہاں سے فرنس باکس کے اوپر شیپ سے بھی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ فرنس اس کی شیپ کس طریقے کی رکھے گئی ہے اس سائٹ کی بات کریں تو فرنس یہاں پہ ہمیں جو اس کے وریڈنز بغیرہ ہیں بلیک وائیڈ بلو یا کس کلر میں آپ کو چاہیے وہ فرنس آپ کو مل جائیں گے اگر بیک سائٹ کی فرنس بات کریں تو نیچے وائرلیس سائٹ پہ اس کی ہائی لیٹس یہاں پہ منشن کی گئی ہیں تو وائرلیس وریڈن ہے 5.1 جیسے کہ پہلے منشن کیا تھا ٹرانسمیشن ڈسٹنس ٹنز میٹر ہے اور چارجنگ اباؤٹ 2 آواز ہے کیونکہ اس کی فرنس جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ رکھی گئی ہے سٹینڈ بائر ٹائم ٹو ایٹی آواز ہے اور میوزک پلے باؤٹ 5 آواز ایئر برڈز مطلب جو 5 آواز ہے وہ صرف ایئر برڈز کا فرنس یہاں پہ ٹائم ہے جو پاور بینک کی ٹائمنگ اس کے لیدہ منشن ہے اور اس ساڈ بے بات کریں تو اگر ہیں اس کے اوپر کچھ فیجرز لیکھے گئی ہیں ٹرو وائرلیس سٹیریو سپیکرز الٹرہ سمال اور کال میوزک اور فاس چارجنگ بھی یہاں پہ منشن کی گئی ہے فرنس یہاں سے باکس کو کر لیتے ہیں اوپن اور ان کو نکال لیتے ہیں جی باہر تو باکس کے کمپوننٹس تو فرنس یہی ہیں سوری میرے ہاتھ سے گر گیا اور اگر نیچے وال سیڈ کی بات کروں تو جیسا کہ ایم ٹین میں ہمیں فرنس سے چیزیں دیکھنے کو ملی تھی ویسے ہی ہمیں یہاں پہ ایک جو سمپل یو ایس بی جو کیبل ہے فرنس وہ یہاں پہ مل رہی ہے ایکسرا برڈز ہمیں ربر جو آگے کوٹنگ ہوتی ہے تھری کی مل رہی ہیں اور اس کے اندر چھوٹا سا ایک مینوال گائیڈ بھی منشن ہے میں اس لئے اوپن نہیں کر رہا فرنس وہی چیزیں جو کہ ایم ٹین میں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی تو بڑھتے ہیں فرنس اپنے برک کی جانب تو برک کو یہاں سے ہم نکال لیتے ہیں اور آج چیزیں میرے آسے کافی گئر رہی ہیں تو اس کو بھی پیل آٹ کر دیتے ہیں فرنس اوپر سے تو باکس فرنس کچھ اس طریقے کا ہے مطلب تھوڑی کوالٹی اچھی رکھے گئے اور یہ سائز میں بھی فرنس کافی بڑا رکھا گیا ہے تو ادھر سے ہم ایئر برڈز نکال لیتے ہیں اور اس کے اندر فرنس ڈال دیتے ہیں تو واؤ ڈسپلی میں تو فرنس ایم ٹین اور ایم ٹین بھی اگین دونوں ہی اس چیز میں پائے ہونے رہے ہیں تو فرنس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کول ڈسپلی رکھا گیا ہے اور اس دفعہ ایئر برڈز کی بھی تھوڑی سی ڈیزائنگ ہے نا وہ ڈیفرنٹ رکھی گئی ہے اور بات کرو برک کی تو برک کافی بڑی رکھی گئی ہے اس کے اندر ایک ایک اور فنکشن ہے فرنس وہ اینڈ پہ میں آپ کو پتا ہوں گا تو بڑے سے کول لگ رہے ہیں فرنس اس کا سائز تھوڑا بڑا ہے اور اگر بلڈ کوالٹی کی بات کرو تو فرنس یہاں پہ نیچے بر سائیڈ پہ پریمیم پلاسٹک ہے اوپر بر سائیڈ پہ جیسے تھوڑا سا نارمل کوالٹی کا پلاسٹک ہوتا ہے وہ ہی ہے تو فرنس ابھی بڑھتے ہیں اس کو چیک اوٹ کریں گے اس کا سپیکر کیسا ہے اور باقی بھی اس کے فیچرز فرنس بعد میں کنکلیجن میں اس کو ڈسکس آؤٹ کرتے ہیں تو فرنس ان باکسنگ اس پیرنس آپ نے دیکھ لیا تو مطلب جو اس کا ڈسپلی ہے نا فرنس وہ ایم ٹین ہی کی طرح رکھا گیا ہے تھوڑا سے اس میں چینجنگ ہے لائک اس کے لیفٹ و رائٹ کا جو اپٹین ہے نا فرنس اس کے اندر منشن کر دیا ہے باقی آدموس اس کا ڈسپلی کونگا ہے ایم ٹین ہی کی طرح رکھا گیا ہے تو فرنس اس کا اگر سائز کی بات کریں تو سائز ایم ٹین سے تھوڑا سا بڑا رکھا گیا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی جو پاور بینک اپسٹی ہے وہ فرنس بڑھا کر پچی سو ملین پیر کر دیا ہے لائک اگر آپ جو ایر برڈز کی چارجنگ یہاں پر پہلے کم ٹائم نکالتی تھی وہاں آپ زیادہ ٹائم نکالے کرے گی اور اس کا بیکٹ اپ ٹائم بھی فرنس انکریز ہے جو کہ میں نے ان باکسنگ کے ویڈیو کے ٹائم بھی فرنس آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا مجھے سیکنڈ تیز میں نے یہاں آپ کے فرنس جو نوٹس کی ہے تو وہ فرنس ایر برڈز کا ڈیزائن ہے مطلب اس کا ڈیزائن نا فرنس کین کر کر آگ دیا انہوں نے مجھے اب آئیڈیا ہو رہا ہے کہ میں بھی انہوں نے سو جس چینکے اس کی بلوٹس کونیکٹی ویڈی اچھی ہو کیونکہ مجھے یہ تھوڑے ارلی کونیکٹی لگے ہیں جو فون کے ساتھ کونیکشن ہوتا ہے اس کا اچھا لگا ہے جلدی کونیکٹ ہویا ہے اور تھوڑا سا نا ملک کنیکشن ویڈا بھی نا کنیکشن سمجھا جائے کہ وائس اوبر جو آتا ہے وائس ریٹ آتی ہے وہ بھی تھوڑے کیونکہ ملک ڈیلے نہیں آرہا ایف نائن اور اگر ایم ٹین سے بات کروں تو فرنس یہ ذرا اچھے رکھے گئے ہیں بلوٹس کونیکٹی ویڈیز کی فرنس بہت ہی اچھی رکھی گئی ہے تو اگن اس کو ریکمینڈ کروں گا گیمیگ کے لیے کہ نہیں پھر اگر ایم نائن سوری ایف نائن اور ایم ٹین سے کمپیر کروں تو وہ سے بہتر ہیں لیکن ایکچوال آپ کو اگن میں کہوں گا کہ ایئر برز گیمیگ کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہوتے ہیں ساؤنڈ کی بات کروں تو ساؤنڈ کافی اچھا ہے لاؤڈ ہے فرنس بیس بھی کافی اچھی رکھی گئی ہے اس کی اور فرنس اس کے اندر ایک اور فیچر ایڈ کیا گیا ہے کہ بھائی اگر آپ راستہ بڑک دیا ہے تو مطلب اس کے اندر ایک LED لائٹ کا بھی option mention کر دیا ہے تو ایک اچھی بات ہے مطلب ایک چھوٹا سا فیچر ہے لیکن cool فیچر رکھا گیا ہے واقعی آپ نے سے فرنس فون بھی چارج کر سکتے ہیں اور ایئر بیٹس کے ایئر بیٹس اس کے اندر میں چھنے ہیں پر ایٹھین فرنس پرائس کی اگر بات کروں دراز پر فرنس 2300 سے 2500 کے درمیان فرنس اس کی پرائس ٹیک رکھا گیا ہے لیکن آف لین مارکیٹ میں کیونکہ بھی سیل بھی چلنے والی ہے تو ایوریج آپ 2200 یا 2000 کا پرائس ٹیک رنس اپنے ذہن میں رکھئے گا تو فرنس گئے تھی انبوکسنگ اور اند بھی میرا طرح کا conclusion تھا تو فرنس اس سے رہن نئی ویڈیو لے کر آمی گزم سے حاضر ہوتا رہوں گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کمنٹ اور شیئر کر دیگا this is the bear and you signing off اللہ حافظ موسیقی موسیقی